آپ نے مختلف مناظر جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا جنت کی نیمتیں جہنم کے عذاب مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شک سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیمہ ہو جاتا ہے پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے واقعہ پھر اس کو مارتا ہے پھر اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے جو عشق کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا جو عشق کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں مرد عورت ننگے اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی آپ نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے ابھی گرمی کا روزہ آ رہے ہیں اللہ امتحان لے رہا ہے گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے میرے عزیزو جوان نہ ہو روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزہ کی جزا اللہ خود ہے میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود ہوں کام چھوڑ دینا تھوڑے کر لینا کام تھوڑا کر لو ان یونیورسٹی واروں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو سب کو روزہ کے لیے تیار کرو خود روزہ رکھو گرمی برداشت کرو بھوک برداشت کرو پیاس برداشت کرو فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا مجھے زندگی سے پیار تھا اللہ کی قسم میرے رب تیری قسم میرے رب پیسوں کے لیے نہیں دنیا کے لیے نہیں مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے میں نے اس لیے دنیا سے پیار زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں لمبے لمبے سجدے کروں تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں اپنے اس جوانی کو استعمال کرو بھوک سے لڑو پیاس سے لڑو جب پیاس لگے جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہی لے گا عرش ہی لے گا بزلہ بننا بزلہ بننا روزہ نہ چھوڑنا بزلہ بننا ایک جنگ لڑی گئی ہے یا ماما بارہ ہزار صحابہ ایک لاکھ مرتد مسلمہ قذاب کے ساتھ ہائے ہائے بڑی خوفناک جنگ تھی اس میں تین ہزار شہید ہوئے صحابہ تابعین اور سات سو غفاظ علماء شہید ہوئے تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں شہید ہو گئے گر گیا پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ نے وہ زخمیوں کے گر گئے جھنڈا گر گیا جھنڈا اٹھایا حبیب نے وہ شہید ہو گئے جھنڈا گر گیا افرا تفری مچ گئی بڑی مشکل میں جنگ کا کسہ نہیں سنانا چاہتا ایک کسہ سنانا چاہتا ہوں ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں جا کے دیکھا تو حضرت سالم وہ جنگوں نے دوسرے نمبر پر جھنڈا اٹھایا تھا ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں بیاس کی شدت انتہا پر ہوتی ہے ان قریب گئے سالم آنکھیں کھولی کیا ہوا کہا اللہ نے فتح دیا خیر ہے خیر ابھی ہوئی نہیں تھی جنگ چل رہی تھی کہا پانی پیو گے کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے اس میں پانی ڈال دے میرا روزہ ہے میں زندہ رہا افطار کرلوں گا اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخان پر جا کے افطار کرلوں گا اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا اور تم کہو جی گرمی بہت ہے رکھے نہیں جاتے چھٹی لے لو ایک مہینہ اپنی ایسی اونیورسٹیوں سے لیکن روزہ کی چھٹی نہ کرنا اپنے دفتروں سے چھٹی لو تو روزہ کی چھٹی نہ کرنا فَيَنْدُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائسہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہو منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائیں نہ با ہو توڑے کافر کہیں نہ ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سیر نو جوڑے تے مکھنا موڑے ومیں سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دا با ہو سر دیتے تے راز نہ بننے ہاں بزل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے جی پیاس لگ رہی ہے اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے آٹھ دن کے بعد افطار کرتے تھے آٹھ دن نہ کھاتے نہ پیتے مدینہ سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکہ میں آکے افطار کرتے آٹھ دن کا روزہ جسے سو میں ویسال کہتے ہیں نہ کھانا نہ پینا چاہے اور وہ تو بڑے شیر نرد ہے یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزوں میرے بچوں بچیوں روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ تورات کا مہینہ ہے یہ زبور کا مہینہ ہے یہ انجیل کا مہینہ ہے سارا آسمانی علم رمضان میں اترا تورات رمضان میں زبور رمضان میں انجیل رمضان میں قرآن رمضان میں ابراہیم الاسلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو روزہ نہ جھوڑنا سابقی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماباپ کا نافرمان شراب پینے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے توڑنے والا رشتوں کو آگے لگانے والا چھوٹے باتوں پر لڑائی کے میدان کرنے والا چوتھا کینہ رکھنے والا کینہ کینہ کیا ہوتا ہے بغض کیا ہوتا ہے بغض بغض کہ مجھے نفرت ہے نومان سے مجھے نفرت ہے یہ بغض ہے کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں وار کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ کینہ رکھنے والا شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتے داروں سے توڑنے والا ان کے لبا سب کی بخشیں چھو جاتی ہے یہ بھی معلق ہاں بھئی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے ان کو بھی معاف کر دے جائے خیر اب آگے چلے آگے چلے تو آپ نے ایک تندور دیکھا تندور بہت بڑا اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و بکار اور آگ کے شولے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے موں تک لاتے ہیں پھر آگ کے شولے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ قلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختیں چلاتے ہیں پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے پھر گراتی ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں ہیں آگے شلے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینسیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہوئے تھا پھر چیرتے ہیں پھر چیرتے ہیں کہ یہ کون ہیں کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا فرقہ واریت کی آگ فرقہ واریت کی آگ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے وہ اس میت کا گندہ گوش کھا رہا ہے اچھا کھانا نہیں کھا رہا آپ نے کہا یوں کون کہ یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے آگ آگ کی انگاریں کھا رہا ہے آپ کی انگاریں اور چیخ بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے آگے چلیں تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گمبت کی طرح اور پیٹ کے اندر سامپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں اندر سے وہ ٹڑپ رہا ہے چیخ رہا ہے آپ نے کہا یوں کون ہے کہ یہ سود کھانے والے یہ سود کھانے والے آگے چلے اور خوفناک منظر دیکھا آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والے چہرہ سور جیسا ہے دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا یہ دنیا میں کر دیتا اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا بندر بھی بنایا ان کا یہاں تک چہرہ سور نیچے انسان آپ نے کہا یہ کون ہے چبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے جھوٹی گواہی دینے والے آئے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے گواہ بکتے ہیں جوڑی مرضی گواہی لے لو جوڑی مرضی گواہی لے لو پیسے مقاوت ہے گواہی لے لو یہ ہونے والا ہے میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں پھر آپ نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو پیسے سنجیدہ بیٹھا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا آپ نے کہا یہ کون ہے فرمایا عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رزوان پھر جہنم کی سیر کی کٹ شوٹ کرتا ہوں ٹائم آگے جا رہا ہے پھر آپ جنت کو دیکھا کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی وضو اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تس بھی پڑھ رہے تھے وہ بہت خوبصورت تھی میں نے کہا بیٹی کون ہو کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم حور میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں جنت کو دیکھا بلال ارے بھائی بلال کیا ہوا تو ساری جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز تیرے قدموں کی آواز جدر گیا تیرے قدموں کی آواز آگے 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 ارے بلال تو کیا ہے یا رسول اللہ کیا کرتے ہو کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں دو نفل پڑتا ہوں جب وضو کرتا ہوں دو نفل پڑتا ہوں صرف یہ بات نہیں تھی صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے پوری تاریخ ہے پتھر پڑے اہد اہد کوڑے پڑے اہد اہد تھپڑ پڑے اہد اہد گسیٹا گیا اہد اہد گرمی میں کھڑے کیے گئے اہد اہد انگاروں پہ لٹایا گیا اہد اہد لوہے کی زرہ پہنا کر گسیٹا گیا اہد اہد یہ صلح ملا ہے آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے 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 ہے فیزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلیں موسیقی